اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں مزے میں ہیں ہمارے پاس ویدر بہت اچھا ہو چکا ہے ایک دفعہ جو گرمی پاڑی تھی نا اس کا زور کم ہوا ہے کافی حد تک موسم تھنڈا ہو گیا ہے بارشیں ہو رہی ہیں اور ہم لوگوں نے پلان کیا کیوں نہ کچھ تیرے کے لئے باہر آوٹنگ کے لئے جائے آجائے آمنہ زہرہ کا بھی بہت دل ہوتا ہے باہر گھومنے کے لئے تو میری سسٹر فورس کر رہی تھی کہ مسٹر ونگز ایک دفعہ ٹرائے کرو پلیز کیونکہ اس نے اپنے کلیکز کے ساتھ شاید اس کو ٹرائے کیا تھا تو وہ کافی زیادہ اس کے تعریف کر رہی تھی تو ہم نے کہا چلتے ہیں مسٹر ونگز میں دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے تو ہم لوگ مسٹر ونگز پہ پہنچ چکے ہیں اور باہر سے اس کی بلڈنگ تو بہت خوبصورت ہے وہ اندر کا محل بھی بہت پیارا تھا ہم لوگ یہاں پہ اپنا منیو ڈیسائیڈ کر رہے تھے کیونکہ کسی کو پیزا کھانا پساند ہے کسی کو برگر کھانا پساند ہے کسی کو دونوں پساند ہے آرڈر ہمارا دن ہو چکا ہے جی اب ہم پیمنٹ کر رہے تھے اور ان کے پاس ٹونٹی فائف پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چل رہی تھی جس کا ہم نے تو بہت فائدہ ہوا کیونکہ ہمارا الموس ٹری تھاؤزنٹ بلڈ بنا تھا لیکن اس میں سے ہمیں ٹونٹی فائف پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا تو ہم لوگ آرڈر اپنا لے کے فورٹی ون آرڈر نمبر تھا ہمارا تو ہم لوگ جا کے اپنی سیٹنگ پہ بیٹھ کے اور ویٹ کرنے لگے یہ اب ہم نیچے جا رہے تھے اوپر پل فل جو ہے نا وہ رشت تھا کوئی سیٹ خالی نہیں تھی الموسٹ فور ٹو فائف او کلوک کا ٹائم تھا اور اسی ٹائم لوگ جو ہے نا وہ آنا شروع ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ کے لیے تو یہاں پہ آمنہ اپنی نانو کے ساتھ بیٹھی انتظار کر رہی ہے نیچے اور ہم لوگ بھی بھی نیچے آگئی ہیں اور کافی مزہ آیا تھنڈ تھی ایسی چلر سارا کچھ چل رہا تھا بہت خوبصورت اندر سے یہ بنا ہوئے نیٹ اینڈ کلین صفائی کا پورا خیال رکھا گیا ہے ہر چیز صاف ستری تھی موسٹ لی فاسٹ فوڈ والے ریسٹورنٹس بہت گندے ہوتے ہیں اور امنا جو ہے نا اس وقت چھوڑی کانٹوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اور ویٹ کر رہی ہے اپنے آرڈر کا جی یہ ہے ہمارا آرڈر جس کے اندر ہمارے پاس ونگز ہیں ایک لارج پیزا ہم نے ان کا رائل کرسٹ پیزا تھا اور ساتھ ہم نے سپین رول منگوائے تھے سپین رول فرس ٹائم ٹرائے کیا تھے بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی مزے دار تھے مطلب عجیب سے جیسے کہ وہ پراتھا رول اور وہ ٹیسٹ تھا چیزی تھے تو بہت مزایا یہ تھوڑی نیو اور یونیک چیز تھی اس کو کھانے کا مزا ہے اور جو پیزا ہے وہ بھی بہت مزے کا تھا سپیشل مزے دار سا پیزا تھا اور ڈیفرنٹ تھا باقی پیزوں سے اس کے اوپر جو سوس لگی ہوئی تھی وہ تھوڑی چلی گارلیک مایو ٹائپ سوس تھی اور بہت مزید کی تھی بنی ہوئی عامنا زارہ کو پیزا کھانا بہت پسند ہے عامنا کا فیورٹ ہے پیزا وہ برگر اور شوارما وغیرہ نہیں کھاتی کیونکہ اس کے اندر پیاس ٹماٹر اور برگر کے اندر بھی انہوں نے مایو نیس وغیرہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے اور یہ پیزا ہے جو ہے نا یہ بھی اس نے اوپر سے ساری سوس میرے سے ریموو کروا کے تو پھر اس نے کھایا تھا ٹیسٹ کیا ماما اس کی وجہ سے اچھا نہیں مجلہ لگ رہا تو یہ میری اتار دو تو وہ ساری ریموو کر کے اس کو دینی پڑی کوئی بھی کسی قسم کی سوس یہ نہیں کھاتی نہ کیچپ نہ مایو نتھنگ اور پھر بس ایسے ہی ہم نے تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھ کی اپنا میل لیا اور انجوائے کیا یہ ہم تین لوگوں کے لیے کافی تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا بلکہ یہ کھانا باقی ہمیں پیک کروانا پڑا کیونکہ آمنہ نے کتنا کھانا تھا اور ہم لوگ تو باقی تین لوگ ہی تھے اوورال جو مسٹر وینگز کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا مطلب کوالٹی سب کچھ بہت مزیکا تھا اور سرونگ ان کی بہت جلدی آرڈر آپ کو مل جاتا ہے زیادہ در ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا انجوائے بل تھا ہمارا کوالٹی ٹائم تھا جو ہم نے ایک دوسرے کے سارے سپینڈ کیا تھا اس طرح کی چیزوں میں ایک دوسرے کے سارے ٹائم سپینڈ کرتے رہنا چاہیے ایک میموری بن جاتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے ویدر اچھا ہو ورنہ جو پاکستان میں گرمی پڑتی ہے تو وہ تو جلا دے اندر اور باہر سے ہر طرف سے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ویدر اچھا ہو جاتا ہے اور ہم لوگ جیسے ان چیزوں کو انجوائے کر لیتے ہیں یہ ہم نے اپنا باقی جو ہمارا بچا ہوا تھا کھانا وہ ہم نے بیک کروا لیا اور ہم نے یہاں پر اپنے ڈرنک فینش کر رہی تھی اور بس پھر ہم لوگ یہاں سے چل پڑے اور ساتھ جو ہے نا آپ کو میں دکھات لی ہوں اس کا ویو آلماس تھوڑا سا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ اندر سے اور بہت مزایا بھی رشت نہیں ہوا تھا ہو رہا تھا لوگ آنا شروع ہو گئے تھے تو موسم اچھا تھا اور اس کے علاوہ اس ایسی نے بھی بڑا کام کیا فل موزے کا ٹھنڈا ہوا تھا اندر سے اور پھر ہم یہاں سے نکلے اور ابھی باہر شام ہونے ہی والی تھی اتنا اندھیرہ نہیں چھایا تھا شام ہو چکی ہے چھے سے ساتھ بچ چکی ہے یہاں پہ تو عام نظر آگے آگے بھاگ رہی ہے ہمارے تو یہاں پہ ساتھ ہی مسٹر ونگز کے ساتھ سفائر تھا ہم نے سوچا سفائر کو چل کے درکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کیسی جن نیو کلیکشن آئی بھی ہے سمر کلیکشن تو کافی حدہ خوبصورت تھا یہ بھی اندر سے اور اس کے سمر کلیکشن بہت پیاری تھی بہت مزیدار سے کپڑے تھے کلر فل سے سارے ہی اچھے لگ رہے تھے ماما کو ایک ڈریس پسند آ گیا تھا تو انہوں نے ایک بائی کر لیا تھا ہم لوگ تو بس ونڈو شاپنگ ہی کر رہے تھے بلکہ آمنا مجھے چوز کرواری تھی ماما یہ اچھا ہے یہ لے لو یہ لے لو مجھے یہ پسند آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ ونگ ہے جو وہ کھا رہی تھی بچے آہستہ آہستہ ایسے ہی کھاتے ہیں سلو سلو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں بلکہ یہ گاڑی میں بیٹھ کے بھی جو اس کے ونگز بچے تھے وہ اس نے کھائے تھے تو صفائر کو ہم نے وزٹ کیا بہت پیارا تھا یہ اور بہت مزہ آیا یہاں پہ بھی ہمیں اور اس کے بعد جی بس ہم یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر کے تو گھر کو آگے بس آج کا ٹائم بہت اچھا گزرا بہت مزہ آیا ہمارا گرز ڈے آؤٹ بہت اچھا تھا امیزنگ ٹائم تھا بہت انجوائے کی آپ نے آپ نظر یہاں پہ میرے ساتھ پکچرز بنواری ہے بس آمنا کی خوشیاں چیک کرنے والی ہوتی ہیں بچی ہے اور اس کا دل ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈیلی کھینہ کی آنٹنگ پہ جو ہے نہ جائیں موسیقی 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 موسیقی